موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کرنے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ قربانی کے جانور کی چملے کا ہوتا ہے قربانی کا چملہ کسے دینا چاہیے کیا قربانی کا چملہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا قربانی کا چملہ صدقہ کر دینا ضروری ہے قربانی کا چملہ یا پھر اسے بیچ کر اس کی جو قیمت ہے مسجد یا مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں آج ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ناظری کرام قربانی کی کھال مسجد یا مدرسوں میں دینا جائز ہے اگر قربانی کی کھال مدرسوں میں بھیجنے میں دشواری ہو تو کھال بیچ کر اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں مثلا چملہ قصائی وغیرہ کو بیچ دیں اور اس کی جو قیمت ہوتی ہے مدرسوں کو دے دیں اور آج کل عموما ایسا ہی لوگ کرتے ہیں قربانی کی چملے کی قیمت مسجد یا اس کے مینار وغیرہ میں بھی لگانا جائز ہے آپ چاہیں تو مسجد کے متولی کو چملہ دے دیں یا چملہ بیچ کر اس کی قیمت دے دیں دونوں آپ کر سکتے ہیں قربانی کی جانور کا چملہ آپ غریبوں میں بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنے استعمال میں بھی لائیں یعنی قربانی ہو جانے کے بعد اس کے چملے سے آپ جائے نماز مشکیزہ جسترخان تکیہ بستر بچھونہ یا کوئی اور دوسرا سامان بھی بنوا سکتے ہیں مثلا کتابوں کی جلد وغیرہ کچھ علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ قربانی کا چملہ اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے صدقہ کر دینا ضروری ہے یہ غلط ہے اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں مسئلہ دراصل یہ ہے کہ قربانی کے چملے کو آپ نے اس نیت سے بیچا کے اس سے جو روپے پیسے آئیں گے اسے اپنی ضرورت یا اپنے گھر والوں کے اوپر میں خرچ کروں گا تو اس نیت سے چملہ بیچنا جائز نہیں ہے اور اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے ہیں اگر آپ نے اپنے اوپر یا گھر والوں پر خرچ کرنے کے نیت سے چملہ بیچ دیا ہے تو اب اس چملے کو اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے اور مسجد یا مدرسے کو بھی نہیں دے سکتے اب آپ اسے فقیروں کو صدقہ کر دیں اس صورت میں چملے کو صدقہ کر دینا ضروری ہے ایسا نہیں کہ کسی بھی صورت میں خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں قربانی کے چملے کے بدلے اپنے استعمال کے لیے ایسی چیزیں بھی خریدی جا سکتی ہیں جو باقی رہنے والی ہوں اور ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جاتا ہو مثلا کتاب کلم وغیرہ لیکن ایسی چیزیں جن سے فائدہ تو حاصل کیا جاتا ہے لیکن وہ چیزیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں مثلا روٹی گوشت سرکہ پھل سبزی یا روپیا پیسہ وغیرہ ایسی چیزوں کے بدلے چملے کو بیچنا جائز نہیں ہیں اور ان کی قیمت وغیرہ اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے قربانی کا چملہ یا گوشت یا اس میں کی کوئی بھی چیز قسائی کو یا زباہ کرنے والے کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے اور نہ ان کو بیچ کر اجرت دینا جائز ہیں اگر آپ نے جانور کی کھال وغیرہ قسائی کو اجرت میں نہیں دی بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو دی جاتی ہے ایسے ہی یہ چیزیں آپ نے قسائی کو دے دیں اور قربانی کرنے کی اجرت اپنے پاس سے دیں تو یہ جائز ہیں ناظری کرام قربانی کی چملے سے متعلق یہ کچھ ضروری مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے امید ہے آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوں گے ویڈیو کو لائک کریں سواب کے لئے سے شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ